بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شخوادت پائی ایک سفید قبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پر اور بال کو امام آلی مقام کے ہون میں تر کیا اور اڑ گیا حتیٰ کہ یہ قبوتر اڑتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا تواف کے سی انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پاک کے گرد اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے کترات تپک رہے تھے اہلِ ودینہ اس کے یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ معاملہ کیا ہے اور جب چند دنوں کے بعد امام آلی مقام کی شخوادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے زاخری طور پر امام آلی مقام کی شخوادت کی خبر بارگاہ رسول تک ان جانے کیلئے یہ قبوتر خاضر ہوا ہے مزرگوں نے اشارت فرمایا کہ سرح رنگ کے جو قبوتر پائی جاتی ہیں وہ اس قبوتر کی نصر سے ہیں کنزل گرائب کے خوالے سے صاحبے روزاد و شقدہ لکھتے ہیں ایک جو خودی تھا اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی لیکن اجانب وہ نبی نہ ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں کور کا مرز ہو گیا محلہ اور پروز کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفت کی نگاہ سے دیکھتے تھے یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر اپنے ایک باغ میں مقیم ہو گیا دن پر شہر میں کاروبار کرتا شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا لڑکی نے تنہا ایک درہت کے نیچے رات گزاری صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درہت پر ایک پرندے کی گریہ زاری کی دردناک آواز سنی تابو زردنا رہی کسی طرح گسیرتی ہوئی اس درہت کے نیچے پہنچی اگرچہ ڈھابی نہ تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی اچانب اس پرندے کے پر سے ہون کا ایک گرم قطرہ اس کی داہنی آنکھ میں ٹپکا اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی پھر ہون کا ایک قطرہ اس کے داہنے ہاتھ پر ٹپکا وہ ہاتھ درست ہو گیا لڑکی نے کیفیت دیکھ کر بایا ہاتھ پھیلا دیا اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا اور وہ ہاتھ بھی تندرست ہو گیا ایک قطرہ ہون کو لڑکی نے اپنی بائیں آنکھ پر مل لیا وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی جس کے بعد لڑکی نے چاند قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر پورے بدن پر مل لیا جس سے وہ پورے طور پر صحیاب ہو گئی گویا کوئی مرض تھا ہی نہیں اب لڑکی اٹھی اور اپنے باگ کی تلاش میں باگ کے گرد گھومنے لگی اتنے میں وہ یہودی آ گیا لیکن اپنی لڑکی کو پہچان نہ سکا اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا اے عورت تو کون ہے میں اس باگ میں اپنی ایک اپاہج لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا تجھے کچھ اس کا حال معلوم ہے وہ کہاں گئی ہے کیونکہ باگ میں اسے میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ نظر نہیں آ رہی لڑکی نے کہا کہ اے باپ تو نے مجھے پہچانا نہیں میں تیری ہی وہ اپاہج بیٹی ہوں جسے تو باگ میں چھوڑ کر گیا تھا یہودی انتہائی ہوشی میں بے ہوش ہو گیا کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس طرحت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گریہ زاری کر رہا تھا یہودی نے اس پرندے کے جانا مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے تیرے گریہ زاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پرو سے ٹپکنے والا یہ ہون کے کترے کیسے ہیں جن سے ایسی برقات کا ظہور ہوا ہے تو بارک و تعالی نے اس پرندے کو قوتِ گوائی عطا فرمائی اس نے با حکمِ الٰہی کلام کیا کہ اے یکودی ہم پرندوں کی ایک جماعی فلان جنگل میں رہتی تھی ہمارا مامحول تھا کہ صبح اپنی گونسلوں سے اڑ کر اطراف و جوانب میں چلے جاتے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گونسلوں میں واپس آ جاتے اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا پس نے ایک دوسرے کو خبر دیتے اچانک ایک دن ہم نے ایک ندہ سنی کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی نے تبتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شخوادت کا جام نوش کیا ہے اور اے پرندوں تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر ارام کر رہے ہو یہ ندہ سن کر ہم تمام پرندے کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگرے گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ ہن جاری ہے یہ کیفیت دے کر تمام پرندے گریہ زاری میں مشغول ہو گئے مجھ میں تابع زب نہ رہی میں نے اپنے آپ کو آپ کے بہنے والے ہون شریف میں گرا دیا اپنے چہرے اور اپنے بالوں کو آپ کے مبارک ہون میں تر کیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں یہ اسی ہون شریف کے پاکیزہ کترات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں اور اس ہون شریف کے مبارک کترات جہاں بھی ٹپکتے ہیں کہاں حیر و برکت کا زخور ہوتا ہے پرندے کے زبان سے یہ گفتگو سن کر جہوٹی نے کہا اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نوازے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہون کے کترے ایک ہون پاک کے کتروں سے ایسی ہرات اور برکات کا زخور نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شپاہ نہ ملتی چنانچہ یہ ہوتی اپنے پورے گھر کے ساتھ مشرق بھائی اسلام ہو گیا اور جب کبھی بھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو اس کو واقعہ یہ بہت تفصیل سے بیان کرتا سبحانہ